اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے دنوں کے وزائف ستائیسوہ روزہ بعد از نماز فجر دعا کرب و پریشانی سترہ مرتبہ سیمنٹین ٹائمز پر ہے اور وہ دعا یہ ہے ربی انی مغلوب فنتاصر بعد از نماز زہر دروش شریف چالیس مرتبہ فورٹی ٹائمز پر ہے درود پاک کو نماز کے علاوہ کسرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت و حشندی حاصل ہوتی ہے دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے حاجات پوری ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آہرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتے ہیں اور اس درود پاک کو ممول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا بعد اس نمازِ اصر صدقہ دیجئے نقدر کم لباس کھانا وغیرہ کچھ بھی بعد اس نمازِ مغرب سورہ جمعہ کی آیت نمبر چار چالیس مرتبہ پر ہے اور وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اس نمازِ ایشا صلاة التصبیح چار اقت نفل پر ہے اور صلاة التصبیح کے بعد استقفار کی پانچ تصبیح پر ہے یعنی پانچ سو مرتبہ جس شخص نے سوتے وقت تین مرتبہ پر ہاں اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ہوا وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں جزاک اللہ لیے